اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال آج کا پروگرام ہمارا ریگلر پروگرام سے مختلف ہے میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے بیسٹ بزنس انسٹیوٹ آئی بی اے میں اور میرے ساتھ یہاں پر ہوں گے آئی بی اے کے سٹوڈنٹس جن سے ہم سب واقف ہیں کہ ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر اور ہمارا کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ انڈسٹری میں ماشاءاللہ آئی بی کے لوگ جو ہیں وہ کہاں کہاں نہیں پہنچے انفاکت شاکت عزیز صاحب جو کہ مشرف صاحب کی ٹائم میں پرائم مینسٹر تھے he was also from آئی بی آج کا ہمارا مقصد یہ ہے پروگرام کرنے کا کہ ہم آئی بی کے سٹوڈنٹس کا انٹریکشن کرائیں گے فارمہ پریزیدنٹ آف پاکستان مسٹر مشرف صاحب سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ آئی بیڈیو لنک پر موٹی گئے آئی بیڈیو آئی بیڈیو جب آپ فیڈ اف سٹیٹ تھے آپ نے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے لیکن آج یہاں پہ ان بچوں کے ان سٹوڈنٹس کے سوالوں کا آپ کو مقابلہ کٹا پڑے گا تو اس بیٹل کے لیے تیار ہیں آپ؟ میں نہیں یہ سٹوڈنٹس کے سامنے تو میں ہا ہار ماننے کو بھی تیار ہوں مشرف صاحب ان کے سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک بنیادی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کیا آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں سوشلی اکنومکلی کیا کیا ہماری ویکنسز رہی ہیں کیا کیا ہماری سٹرنجز ہیں اور مزید ایک بہتر نیشن بننے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ مجھے ایک اپورٹینٹی ملی ہے تو سپیکٹو دے سٹوڈنٹس آف آئی بی اے اور جیسے آپ نے کہا یہ انسٹیٹیوٹ اس کا اپنا ایک سٹیمپ آف کوالیٹی ہے مجھے ایک سوشلی اکنومکلی کی ضرورت ہے تو آپ بڑی ریسرچ اور انیلیسس کرتے ہیں لیکن یہ میری ریسرچ اور انیلیسس ہے سب سے پہلے تو ایک ملک کو پانی کے زخیریں چاہیئے واتر ویٹ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں درجنوں دریاں دیئے ہیں نورٹ سے ساؤت تک پانی پانی ہے مونسون ریور بھی ہے گلیشی ریور بھی ہے پہاڑوں سے آ رہے ہیں تو پانی بے شمار پانی کے دریاں ہے دوسرا ہمیں ایک فرٹائل لینڈ چاہیے زمین جو ہمیں خود کفیل بنا سکے کھانے پینے کے فوڈ اٹا کی ہو ہماری الحمدللہ اگین ہماری چار سیزنز ہیں اور بیسٹ لینڈ ہے تیسری بات ہمیں ہمیں انرجی ریسورس چاہیے ہیں انرجی کے حوالے سے تو سب سے سستی ریسورس ہیں الحمدللہ پاکستان میں بے شمار موجود ہے ہائیڈرو الیکٹرسٹی اس کے علاوہ ہمارے پاس کول بھی ہے ہمارے پاس گیس بھی ہے ہمارے پاس نیوکلئر انرجی بھی ہے اور سن اور اوٹرنیٹیف سورسز آب انرجی مطلب سن اور وینڈ انرجی بھی ہے تو ہر لحاظ سے ہم انرجی وائز ٹوٹلی خود کفیل ہو سکتے ہیں نیچرل ریسورسز ہونے چاہیے ملک میں الحمدللہ اگین پاکستان میں لک اٹ آب نیچرل ریسورسز ہمیں ایک پاپولیشن چاہیے الحمدللہ دیس کروڑ کی پاپولیشن ہماری طاقت ہے لیکن اس میں جو ہماری کمزوری ہے کہ پراپر لیڈرشپ دوسری بات ٹیلنٹڈ ٹیلنٹڈ لٹریٹ پاپولیشن ہونی چاہیے اس میں ہمیں کام کرنی کی ضرورت ہے پھر ہماری سٹریٹیٹیک لوکیشن دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں کیا لوکیشن دیا جوگریفی دیکھیں کہ ہم بالکل ہب میں ہیں ہم سینٹر میں ہیں کوئی انٹریکشن ٹریڈ اور انرجی کا انٹریکشن آپس میں درمیان میں ان کے کہیں بھی نہیں ہو سکتا بغیر پاکستان کے انوارمنٹ کے لیکن ارلکی اٹ آر لیکن اٹ جوگریفی نے دیکھنا پھر ہم الحمدللہ ایک نیوکلئر اور میزائل سٹیٹ ہے تو یہ ہماری طاقتیں ہیں ان ساری باتوں کی وجہ سے میں نے ایک سٹریٹیجک ویجن پاکستان کیلئے سوچا اس میں میں نے چار گائیڈ لائن میں دینا چاہتا ہوں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سب سے پہلے تو ہمیں اس ملک کی عوام کو خوشحالی دینی ہے اور ملک کو ترقی دینی ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے دوسری چیز ہمیں ریجن میں پیس امن امان لانی چاہیے جس کا مطلب ہندوستان کے ساتھ بھی ہمیں امن کرنی چاہیے لیکن اس میں کانفلک ریزولیشن یعنی کشمیر سیاچین سرکری کو ریزولف کر کے ایک سوورن ایکوالیٹی کے ساتھ ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے ریجن میں تیسری بات ہم امہ کے سب سے امپورٹنٹ ملک ہیں ہم بہت کانفلیوٹ کر سکتے ہیں توورز امن سیپیشن اور لازلی انٹرنیشنلی ہم کانفلک ریزولیشن میں بہت ہماری سی ہو سکتی ہے کیونکہ زیادہ تر کانفلک میں مسلمان انوالڈ ہیں اسلامی ستیٹس انوالڈ ہیں تو پاکستان کن پیر کریٹکل روال اندر تو پیر ایکٹیو روال اندر ریجن پر ہمارے تو ہے کنفیدنس انوالڈ اور انوالڈ شکریہ سوال پوچھے جو منٹی اب میں فورم سے سٹوڈنس کی طرف ہوں گا اور میرے خواہل سے جو قویشن کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ باری باری کریں پیز مایک دے دین کو سلام علیکم ستاہر سر میرا سوال جی ایباد گرہ جی ایباد گرہ فلانا گروہ پہنے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ فلوسفیٰی تعمل کرتے ہیں؟ لوگ ہیں جو اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملے تو یہ بہتری کی طرف ہم لے کر جائیں گے. جس وقت آپ یہ تیسری قوت کی بات کرتے تھے اس وقت پیپلز پارٹی پی ایم ایلین یہ دو پارٹیز تھی اب تحریک انصاف بھی آ چکی ہے تو تین پارٹیز تو ہو چکی وہ ویکم فل ہو چکا ہے آلموسٹ تو اب چانسز آف سکسیس کتنے رہ گئے نہیں بہت ہیں چانسز آف سکسیس لیے بہت ہیں یہ جو تیسری دو وجوات کی وجہ سے ایک تو یہ جو دو دو جو آپ نے کہیں پی ایم ایل ایک پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی تقریبا پنجاب میں ختم ہے پیپلز پارٹی سندھ میں بھی تقریبا بلکل فیل ہو چکی ہے اور اس کی بدنامی ہے ایون انٹیریئر سندھ وہ پاپلارٹی لوس کر گئے دوسری پی ایم ایل این ہے جو پرفارم نہیں کر رہی ہے عوام کی نظروں میں عوام بدحال ہے اب پی ٹی آئی تیسرے جو آپ نے پولیٹیکل فورس ہاں پی ٹی آئی اوبری تھی لیکن یہ ایک قدم آگے لیتے ہیں دو قدم پیچھے لیتے ہیں میری نظر میں یہ تیسری پولیٹیکل فورس نہیں ہے اور نہیں بن سکتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا پولیٹیکل فورس جو میں سمجھ رہا ہوں اسی طریقے سے ہوگی ان اینی کیس اگر کر کے فیل ہونا بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کریں ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہے اور دعا کریں اللہ تعالی ہماری دھولی میں پاکستان کو خوشحالی دے دے ہماری دے دے دانی میں ایک در چین من ریستXi که تیسی ر Gold 2nd question on that is that what were you doing in India 11 days prior to the Kargil conflict? دیکھیں پہلی چیز کہ یہ سارے آپ جنگسٹر ہیں ایک تو have pride in your own forces have pride کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں اگر کوئی فیلیر ہے تو اس پہ ہمیں ہم نے ایس پاکستان دیکھا ہے کیا ہوا وہاں بنگلدیش بنا ہم نے سیاچن دیکھا ہے Kargil کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیوں گئے کیا گئے پہلی چیز تو وہ 99 سے پہلے ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس بھری محفیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ تھا کہ ہم نے ہندوستان سے ہم نے ان کو گردن سے پکڑ لیا ہوا تھا ہم پانچ جگہوں سے میں اندر تھے ایک میں ہم سیاچن کو کٹ سکتے تھے دو میں ہم نے دراست یہ جو سیری نگر سے لے کا جو سڑک ہے اس پہ گاڑی موو نہیں کر سکتی تھی ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں یہ یہ پوزیشن تھی ابھی جو یہ آپ کو لائن آف کنٹرول میں جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ادھر اشتیال انگیزی کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں بیلیو می اگر ہم وہاں بیٹھے ہوتے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجال نہیں کی کہ یہ کرتے کیونکہ ہم ان کی گاریوں کو ایک کو نہیں چلنے دیتے دن رات میں تو یہ تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہم نے کیا وہاں ایکچیو کیا تھا اس کے بعد یہ کہا کریں پہلے سٹڈی کریں کہ کارگل ہے کیا 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 ہم نے اور ویڈرول کس نے کروائی کیوں کی یہ ویڈرول جو ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے ایک ملٹری وکٹری کو پولٹیکل ڈیفیٹ میں کنورٹ کیا گیا اس کو درہ میری کتاب اگر آپ نے سنا ہوگا اگر آپ نے سنا ہوگا اس میں میں پوری ڈیٹیلز اس کے دی ہیں وہ درہ پڑھیں اس کے بعد سمجھیں یہ کارگل کیا تھا کرسکر توڑی چوڑھیں اس کے بعد سمجھیں اور دوسرا کہیں dalej آپ نے تیود تھی کہ آپ دوسرا کچھ家 ہیں کہ یہ اند внутриدار 11 دنرز WEB پیادہ کیونج میں تیس Saying تیوجی موitu avaisالی arجا مجھے تم رید لوٹ کن رای آپ ان کے ساتھ ہیں ان کے تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں تو یہ میری بلیف ہے تو جہاں کہیں بھی میں دیکھتا تھا میری ٹوپس ہارڈشپ میں ہیں ادھر میں خود جاتا تھا جیسے ابھی آپ دیکھ لیں راہیل صاحب جو کر رہے ہیں بلکل یہی کرنا چاہیے لیڈرشپ کا تقاضہ یہی ہے تو اسی یہ میں نے کیا سر ایسی یہ آپ نے راہیل شریف صاحب کا ذکر کیا ہوں اسے بیٹر چیف آرمی سٹاف ہم اور یوں نہیں آئی نہیں دیکھیں یہ تو یہ تو میں اپنا ڈھول بھی نہیں بجاتا ہوں let us give him the numbers میں یہ ایسے کمپیرزن میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اور نہ کرنے چاہیے ہی اس بیٹر ہی اس بیٹر اسلام علیکم سر راہیل شریف اس بیٹر دن یوں میرے خاصے پوپلاریٹی پوائنٹ ویو سے بات کر رہے ہیں آپ پوپلاریٹی ان کی بہت زیادہ ہے there is no doubt about it میری پوپلاریٹی بنی تھی دوہزار خے میں پانٹ میں ان کی ابھی اس کے مقابلے میں میرے خیال میں زیادہ ہے بالکل فیمل سٹوڈنٹ رسل جو آپ سے سوال کریں گے میں آپ سے کسٹن ہے کہ آپ کے دوری حکومت میں نیٹوک کیوں اللہ آؤڈ کیا گیا کہ وہ پاکستان کو یوز کریں جبکہ آپ نے خود کہایا کہ ہمیں انٹرنیشنلی اچھے اسلامی ریلیشن لانے چاہیے تو آگے تو اگوانستان تھا ایک اسلامی ملک تھا تو اس کے مقابلے میں آپ نے ایک جہورپی ملک کو اللہ آؤڈ کیا کہ وہ آپ کو استعمال کر کے ان پہ جا کے اٹاک کریں کیوں؟ تو یہاں بہت بہت کسی پر سوالتی کریں ملک دونیا میں براواڈو ایک تو called براواڈو بالکل براواڈو براوری چاہیے ملک براوڈو لیکن جنب برمک آپ برمک بہت سی چیزوں کو اینلیز کرنا هاہ ہے کیا اس وقت 9-11 کے بعد کوئی ایسی سیچویشن تھی کہ ہم طالبان کی طرف ہو جاتے پوری دنیا نے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا نے انکلوڈنگ ہمارے فرنڈ چائنہ انکلوڈنگ ہماری فرنڈ گلپ والے کا سعودی ریبیا یو اے وغیرہ ان سب نے ان فیور آف اٹیک ان ایکشن اگنس طالبان ان افغانستان ووٹ ڈالے ٹھیک ہے تو ہم کہاں اکیلے تنہا رہتے ہیں دوسری چیز وہ اگر ہم نہ ہوتے تو انڈیا نے انہیں امریکنز کو بیسز دے دیئے تھے کہ یہاں سے آپ آپریٹ کریں جب انڈیا سے وہ آپریٹ کریں گے تو افغانستان وہ کیسے جائیں گے آپ مجھے بتائیں ذرا وہ پاکستان کے اوپر سے اوور فلائی کر کے جائیں گے اور اگر اوور فلائی کر کے جائیں گے تو ہمارے پاس دو آلٹرنٹیوز ہیں ایک تو ہم ڈر کے بیٹھے رہے دوسری بات ہم اپنی ائر فورٹ سے کہیں اوپر جاؤ اور ان کو روکو جب وہ روکنے جاتے تو بلیو می آج کل کی الیکٹرونک وارفیر میں اتنی وہ ریڈارز کی اور وہ میزائلز کی ڈرینڈ کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ کومبیٹ ائرکرافٹ کے کومبیٹ کہ ہمارے ائرکرافٹ کو شاید پتا بھی نہیں ہوتا کہاں سے میزائل آیا اور لگا تو یہ بات نہیں ہے ہمیں دیکھنا پڑا اس لیے نیشنل انٹریسٹ میں تھا کہ ہم یہ ان کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلتے اور اپنے انٹریسٹ میں دیئے ہی تھا کہ ہم یہ اگری کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈریکٹ تھریکٹ دی گئی تھی آپ کو فون پہ کہ ایدھر آپ کو فون پڑا بھی آپ کو فون پڑا بھی آپ کو فون پڑا بھیimy لگا یہ ہے یہ بھیکٹ ہے یہ ہے یہ بھی گئی، بھیکٹ ہے یہ بھی یہ with us or not with us on what? On Terrorism so now of course we are with you on terrorism we are with the world against terrorism are we not? are we not with everyone in the world for defeating terrorism بھی تھا لیکن اور ان کے لئے ایکشن سوچ کی انسانیزت کرنے کے لئے انسانیز کرنے کے لئے نئیس مجھے سفہ کمال جیسا جوابی شہر کے بارے پاکستان اور جسا پاکستان کے لئے ایک شہر اور اگر ہم ان کے لئے مجھے سارے کے لئے امکم ایک روالیگ پاری تاکرہ اور دونہاں انہیسیٰ معلومات ہے انہیسیٰ کیا سنسان کیا جا رہا ہے لیڈرز کو تو سر اس زمانے میں کیا ایجنسیز اس سے زیادہ انویسٹیگیئٹ نہیں کر با رہی تھیں یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیئر پریشیر دا ہوں ایجنسیز کے اوپر یہ چیز نہیں ہو پائی جو کہ آج ہو رہی ہے اگر میں اس کو ایک اس میں ایڈ آن کر دوں یا ری فریز کر دوں اس کو ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں بتایا تھا کہ جو ٹیرر فنڈنگ ہوتی ہے کراچی سے وہ دو سو تیس عرب کی ہوتی ہے اور اس میں لینڈ گرابنگ بھی ہے بھتا خوری بھی ہے کڈنائپنگ بھی ہے کھالیں چیننا فطرہ یہ سب کچھ آ جاتا ہے اس میں تو یہ اس دور میں بھی تھا جس وقت آپ ایڈ آف در سٹیٹ تھے اس وقت کیوں نہیں اس کو روکا گیا نہیں تھا بالکل غلط آپ یہ بات نہیں ہے بالکل اس زمانے میں یہ بالکل نہیں تھا اگر یہ ہوتا تو میں تو ادھر ملٹری ایکشن کروا دیتا کوئی ایسی چیز نہیں تھی بات یہ تھی اس وقت ہم نے کنٹرول کیا اس وقت ہم نے ایک سیچویشن تھی نائنٹی نائن میں جو ہم نے انہیرٹ کی یہاں ٹیروریزم چل رہی تھی یہاں باڈی بیگز مل رہے تھے یہاں حقیقی ورسز اے ایمکی اے اور ایچ کے جنگ خانہ جنگی تھی سیکٹیرین ٹیروریزم ہو رہی تھی ہم نے دونوں کو کنفرنٹ کیا اینڈ میں ہم نے کیا اچیو کیا ہم نے ایک یہ بالکل گمسم شہر کراچی کو جہاں ڈگ روڈ کے اوپر ایک گاڑی نہیں چلتی تھی نو دس بجے کے بعد اس کو لائٹوں کا ایک روشنیوں کا شہر بنا دیا تو یہ کیسے بنایا اس کے اندر گزتے ہیں بھائی اس کو یوں کیوں کیا ہم نے کیا ہم نے اچیو کیا کس کو ہم نے پیار محبت کی کس کو ہم نے ڈنڈا مارا وہ آپ ہم پہ ٹھوڑیں یہ گورننس کا تقاضی ہے یہ لیڈرشپ کا تقاضی ہے اور وہ ہم نے اچیو کیا میرے دادا جان اور میرے والد صاحب آپ کے بہت سٹرونگ سپورٹر ہیں مگر میں اپنے سپورٹ میں تھوڑا سا سکیپٹیکل واقع ہوا ہوں سر ڈھائی ووٹ پکا ہو گئے آپ کا آپ نے بہت سوچی آپ نے ٹریڈ سوچا لیکن آپ لوگ ہمارا فیوٹر دیکھنا بھول گئے ہم پاکستان کا فیوٹر ہیں سر آپ نے ہماری لئے کیا کیا نیکس پیشن دی اسلام علیکم سر سر میں سب سے پہلے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دادا جان اور میرے والد صاحب آپ کے بہت سٹرونگ سپورٹر ہیں مگر میں اپنے سپورٹ میں تھوڑا سا سکیپٹیکل واقع ہوا ہوں اور کچھ خرچات کا تو کچھ خرچات تو دور ہو چکے ہیں سر ڈھائی ووٹ پکا ہو گئے آپ کا سر کچھ خرچات تو کلیر اپ ہو چکے ہیں لیکن ایک کافی سمپل سا قویسٹن ہے سر اگر ملک ایک خطرناک نہج پر آ کر کھڑا ہو جائے اور ہمارے حالات اندرونی انتہائی خراب ہوں تو کیا آپ کے خیال میں آرمی کو آ کے ملک کی بھاگ دور سنبھال لی نہیں چاہیے نہیں لیکن اس کے ساتھ لیکن تبدیلی ضرور آنی چاہیے تو ضروری نہیں ہے کہ آرمی کیونکہ آرمی جو ہے آرمی ایک فالبیک پوزیشن ہے آرمی ایک فورس ان بیئنگ ہے پاکستان کی ریڈیمنگ فیکٹر فوج ہے اگر اس کو یوز کر دیا ہم نے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ سکسیڈ نہیں ہوا یا ان کے اوپر اپوزیشن بہت دادا آئی وغیرہ تو یہ جو فورس ان بیئنگ ہے یہ ہم کنزیوم کر دیں گے تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے لیکن تبدیلی ضروری ہے تو تبدیلی میں سمجھتا ہوں وہ آنی چاہیے اور اس میں میں جوڈیشری کا رول بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وائز اٹ کے ہمیشہ آرمی آئے جی آپ کے آرمی کرے تاکہ اس کے بعد وہ آرٹیکل سکس لگائیں اور ہزار باتیں کریں یہ آپ خود کیوں نہیں کرتے جی آپ کریں نا اگر ملک کی حالت تباہ ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنا تو چاہیے سب کو سپریم کورٹ لوگ کے لوگوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے اور وہ پھر ان کو یہ دوہزار تیرہ کے الیکشن جو ہے جس میں دنیا جانتی ہے دھانلی ہوئی ہے وائی کانٹی بھی ڈیکلیئر نل اینڈ وائیڈ اور اگر وہ نل اینڈ وائیڈ ڈیکلیئر ہو جاتے یہ کمیشن سے تو پھر انٹریم گورنٹ آ جاتی انٹریم گورنٹ کی پوری بیک اپ پوری فوج کی ہونی چاہیے ان کو اور ان کو آرثرائز بھی کریں لیگلی کہ وہ کانسٹیٹوشن کو ایمنٹ کر سکیں کیونکہ ریفارمز لانے پڑیں گے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن تور طریقہ یہ نہیں ہے کہ آرمی آگے آجائے اور مارچل لاؤ لگائے وغیرہ سر 9 11 کے بعد اسیسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ ریچارد آرمیٹریج نے کہا تھا کہ بی پرپیرد تو بی بوم بی پرپیرد تو گو بیک تر سٹون ایج تو آپ نے تھوڑے در پہلے بولا کہ ہماری ہمیں جانا پڑا کیونکہ پوری دنیا اس ٹررزم کے خلاف جا رہی تھی تو سر یہ ہمارے ایک ان کی طرف سے تھریٹ کا نتیجہ تھا یا پھر یہ آپ انہیں سب کے ساتھ ڈسکشن لے کے یہ نتیجہ پہنچے کہ ہمیں ساتھ جانا چاہیے دیکھیں وہ تھریٹ تو اس لیکن وہ تھریٹ بھی جس شخص کے اوپر وہ ہوا ہے مجھے تو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے کہا ہے میں نے ڈی ریکٹری میں ان کی یہ بات نہیں سنی تھی لیکن بعد میں جب میں ان سے ملا تو وہ کہتے ہیں میں نے بالکل یہ نہیں کہا تھا تو مجھے معلوم نہیں ہے کونسی بات صحی ہے کونسی غلط ہے کیونکہ وہ بھی عونرابل آدمی ہے ڈی جی آئی ایس آئی بھی عونرابل آدمی تھے تو آئی ای ڈونٹ نوویٹ اس کی اوپر بلکل نہیں ہوا میں باتوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں میں انیلائز کرتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا تھا ایک پرسنل برواڈو ہے وہ تو میں دکھا دیتا ہوں میں دلیری سے آگے آ جاتا سینہ تان کے چلو بھائی لڑ لیتے ہیں ہم لیکن پاکستان کا بیڑا ذرت میں کروا دیتا وہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے جو فیصلہ کیا وہ بلکل درست لیا آپ نے جیسے لال مسجد کو آپریشن کیا تھا تو کیا وہ ملک کے انٹرس میں سا آپ نے کہا ابی اپنے پریویس اس میں کہ جو میں نے اپنے ٹائم پیریڈ میں کیا ڈیوریشن میں کیا وہ میں نے چیزیں سوچ سمجھ کے کہ ملک کے انٹرس میں تھی جو چیزیں کیا وہ چیزیں ملک کے انٹرس میں تھی کیونکہ اس کے بعد جو رییکشن آیا وہ آج تک ہم لوگ فیس کر رہے ہیں یہ آپ لال مسجد کی بات کر رہے ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں لیکن جہاں تک لال مسجد کا تعلق ہے وہاں جو کچھ بھی ہوا حکومت نے کیا پہلی چیز تو ہر چیز کو یہ نہ کہیں کہ میں کھر رہا ہوں حکومت تھی حکومت میں کنسیڈر ہو رہی تھی ہر چیز جو بھی ریسپونسیبیلٹی جس میں میں بھی پارٹسپیٹ کئی دفعہ میں نے کیا اور وہ بلکل صحیح فیصلہ تھا ابھی بھی اگر یہ سیٹویشن اسلام آباد کے اندر ہوتی ہے جہاں ایک نیشن کے حکومت کو تھرٹن کیا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ ویدین اگ گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور یہ جو ایمبیسیز ہیں وہاں وہ گھبرات ہیں اور وہ سب چھوڑ چاڑ کے باہر جا رہے ہیں کونسے ملک میں ایسے ہوتا ہے بھائی؟ کونسے ملک میں یہ کوئی ہے ہم بنانا ریپبلک ہیں کہ یہ ہم ٹولریٹ کریں تو اس لیے اس قسم کی چیز بالکل نہیں ٹولریٹ کرنی چاہیے یہ دہشتگردی ہے کہ حکومت کے خلاف چاڑے اور مسجد کو استعمال کیا جائے مدرسی کو استعمال کیا جائے لڑکیوں کو عورتوں کو استعمال کیا جائے پولیسمین کو مارنے کے لیے شاپس کو جلانے کے لیے منسٹری کو اور گاڑیوں کو جلانے کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے ادھر ایکشن ہوا اور بڑا صحیح ایکشن ہوا بہت فرینڈی مائچ ہو رہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے آپ اور مشرف صاحب کے درمیان سر آپ کے زمانے میں پولیس ایک ٹائے تھا جس میں آپ نے کچھ شیطی کی ریفارمز آسکے پولیس میں پر اب تک پولیس ایز انسٹیٹوشن ڈیولپ نہیں ہو پایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا بنیادی جو ریزن ہے وہ کیا ہے ایٹین سکسٹی ون کا پولیس آرڈننس تھا جس پہ ہماری پولیس چل رہی تھی ہم نے دو ہزار دو کا پولیس آرڈننس پولیس آرڈننس دو ہزار دو لکھا اس پہ ہم نے شفٹ کیا اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ پولیس کو انڈر سیول سوسائیٹی اوور ووچ میں ہم لے کر آئے مین لی یہ بات تھی اس کی مین فرق جو تھا اور بہت سی باتیں تھی ظاہر ہے لیکن اس کو چلنے نہیں دی گیا انفورچنٹلی وہ واپس لے گئے ہیں ہم اس کو ختم کر دیا ہے اور شرمناک بات ہے کہ پاکستان کی پولیس دوبارہ دو ہزار دو سے ایٹین سکسٹی ون کے آرڈننس پہ چلی گئی ہے یہ صورتحال ہے اب یہ آپ حکومت سے پوچھیں یہ کیا یہ کیا ہم ہمارے لیے ہمیں کوئی دشمن نہیں چاہیے ہم خود کافی ہیں میرا یہ ایک قویسٹن ہے کہ سر آپ نے ریسورسز کی بات کی تو پاکستان کا ایک ریسورس میں بھی ہوں جتنے بچے سر آڈیٹوریوں میں بیٹھے ہیں وہ سب ہیں سر آپ کی جنریشن نے جب بھی سوچا آپ نے وار سوچی آپ نے تریڈ سوچا لیکن آپ لوگ ہمارا فیوچر دیکھنا بھول گئے ہم پاکستان کا فیوچر ہیں سر آپ نے ہماری لی کیا کیا بلکل آپ لوگ فیوچر ہیں ہمارا فیوچر ہیں ہمارا فیوچر ہیں ہمارا فیوچر ہیں کیا چاہیئے تھی چار چیزیں ہم دے رہے تھے عوام کو پاورٹی ایلیویشن غربت دور کر رہی ہیں ان کی ان کو ایمپلائیمنٹ دینا ہے نوکریاں ملیں ان کو ہیلت اور ایڈوکیشن یہ چار چیزیں ہیں اور چاروں کو اگر آپ ایک ایک کو لیں گے تو پاورٹی ایلیویشن آپ یہ ورلڈ بینک فگرز ہیں ہماری 34 سے سیونٹین پرسنٹ پر ہم پاورٹی پاورٹی کو لے آئے تھے تو اور ایڈوکیشن میں اور ایمپلائیمنٹ جنریشن آپ دیکھیں آپ جیسے لوگ بچے جو ہیں آپ کو امیجٹ نوکریاں ملتی کئی نہ کئی اور عام مزدور پاکستان میں نہیں مل رہا تھا اتنی زیادہ نوکریاں تھی تو لوگ کما رہے تھے لوگ پیسے کما رہے تھے خوشتے گھر کے چولے ان کے جل رہے تھے بچے خوشحال ہو رہے تھے تو سب کچھ ہو رہا تھا تو بالکل یہ تو میں نہیں مانوں گا کہ ہمارے دور میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہوا میرا سوال جو ہے وہ نظریہ ہے پاکستان کے بارے میں ہم نے شروع سے اپنی جو ہے وہ پی ایس جی کی بکس میں پڑھا ہے کہ جی پاکستان بننے کی مین وجہ اسلام تھا لیکن اب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں دیر ڈیبیٹس دے سے کہ جی پاکستان کو سیکلر ملک ہو جانا چاہیے تیرزم ان اور تو سر کیا تیرزم کی وجہ سے ہم اپنی ایڈیالوجی میں ہی کنفیوز ہیں دیکھیں پاکستان اسلام تو ہمارا ریلیجن ہے آبیسلی اسلامی ریپبلک اور پاکستان ہے ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انفورٹنیٹلی جو اسلام کو ہم نے اس وقت بنا دیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اسلام تو ایک یونیٹنگ فورس ہے جیسے اممہ جیسے کہتے ہیں کہ اممہ کی کسی بارڈرلیس اممہ ہے کہ ایک ہے ہم سب مراکست دے لے کر انڈونیشیا تک لیکن ہم اصلیت ہماری کیا ہے اسلام کے اصلیت کیا ہے اس وقت جو ہم نے بنا دیا ہے جو غلط ہے اصلیت نہیں ہے جو غلط ہے ہم تو ڈیوائیڈنگ فورس ہوئے ہیں ہم تو مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں یہ مسجد میں ابھی بڑا بیر میں کیا ہوا ہے مسجد کے اندر جا کر مار رہے ہیں یہ مسلمان ہے وہ واجب القتل اسے ٹھہرا رہا ہوگا مار دیا اسے اٹھا کر اور بھی کئی دفاعی سے ہوا ہے تو کہاں گیا وہ یونائٹنگ فورس کہاں گئی وہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو ایک ہوں ہم بھائی ہیں کہاں ہے بھائی بھائی کوئی بھائی نہیں ہے تو یہ انفورچنٹی ایک ڈیوائیڈنگ فورس ہو گیا ہے بنگلہ دیش بھی ہم سے الگ ہوا وہ بھی مسلمانی تھے ٹھیک ہے لہٰذا میری جو کال ہے سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان میں اس میں بریف کرتا ہوں ٹھیک ہے لگتا ہے کہ نواز شریف نے سیکھا ہے اپنے پچھلے دور سے سیکھنا چاہیے سیکھ لینا چاہیے آپ کے خلاف کافی سارے کیسز پرنڈنگ ہے اس ملکی عدالتوں میں کیا آپ یہاں آرڈینز کو پرامیس کریں گے اگر آپ کو پرامیس کریں گے آپ کو موسیقی پرامیس کریں گے اور آپ کو پرامیس کریں گے آپ کو پرامیس کریں گے موسیقی ملتاقیاتی بیوانی ایرانی ساکتا ہے تعالی کم ایران کی طورت سوال حAAAA demi ایران کی طورت سال لینے لیکن ہم راتی ملتاقیاتیارا ہم ملتاقی کیا خشمیر کشمیر دیشت اسی ایران کی طورت اس کے سارتحت دیشتای شخص تیروژی برای شیط تیروڈ سال ملتاقی اوپر طورت متوفید اوپر اینکار افراد پتری شیط جوار شیط شیطرم رہا اس کے نوعی ملتان و ریشتر میں خوراً اسے امتحسام کیونکہ اور انڈرگی رسورس کرتے ہیں وقت اپنے ترمانیم بلک ماں اپنے کروائی تو یہ مقابل سطح اثری باکہ اس وقتی تمسانی طور پر ایساس والداخل راکھوں کو چاہap کو انداری اثر ایساسی کروڑا ہے جی سیر ڈیوڈڈنی دعویٰ اور پاکستانی ، جب آپ کی پولیسی کا بہت بڑا حامی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دور مجھے فیصلے لیے اسے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا چاہے وہ لال مجھے تو چاہے وہ اکبر بکتی ہو لیکن ایک سوال جو میرے اندر ہمیشہ رہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیویلین حکومت اٹھ لارجلی فیل ہو چوگی ہے پاکستان کو کچھ بھی پروائیڈ کرنے کے اندر چاہے سیلاب ہو چاہے دہشتگردی ہو چاہے زلزل آئے ہر جگہ ہم فوج کو ہی یاد کرتے ہیں اٹھ ساپ کا عمل جو اب رینجل شروع کر رہی ہے وہ کرپشن جو پکڑی جا رہی ہے آپ نے اس وقت کیوں نہیں ختم کر دی ان کو اسی وقت سزائیں کیوں نہیں دی گئیں دیکھو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں میں نہیں دے پلیز انڈرسٹینڈ آپ آئی بی اے میں پڑھ رہے ہو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے ہم نے میرے زمانے میں کوئی لیگل سسٹم ختم نہیں ہوا یہی سپریم کورٹ تھا یہی ہائی کورٹ سیشن کورٹ یہی چل رہے تھے ٹھیک ہے تو میں کچھ نہیں کہ میں نے کیوں نہیں کیا میں کوئی جج نہیں تھا جج تو یہی بیٹھے ہوئے تھے یہی نیب کورٹ بھی تھے انٹی ٹیررین کورٹ تو نہیں تھا تو ساری یہی کورٹ سسٹم تھا لیگل سسٹم وہ فالو ہو رہا تھا تو اگر آپ نے پوچھنا ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں وہ سزائیں نہیں دے رہے تھے لیکن بہت کچھ کیا بہت کچھ کورپٹ لوگوں کو پکڑا نیب نے اس جبانے میں میرے خیال میں تین سو بیس ارب روپے کی ریکاوری کی ہے بائی دوئے تو یہ گلاس ہاپ ایمٹی تو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن ہاپ فل پورشن جو کیا ہم نے کتنا ہم نے کیا پاکستان میں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ کسی ایشو پہ اچیو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے ان اینی ڈیویلپنگ کنٹری لیو سائٹ پاکستان تو ہم نے اچیو کافی کیا پورا نہیں کیا لیکن کیونکہ ایگزامپل سیٹ اینٹی کرپشن ایگزامپل اوپر سے آ رہا تھا نیچے کی طرف میں یقین سے کہتا ہوں اس زمانے میں کرپشن was at the minimum ہاں پوری طریقے سے نہیں ہتم ہوا ہوا شرف صاحب آپ کے چیز کے حامی ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو کرپشن ہے پنجاب میں اس کے لئے رینجرز کو استعمال کیا جائے کیا ان اداروں کا کام ہے کہ کرپشن کا اعتصاب کرے نہیں 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 ان کے اداروں کا کام نہیں ہے لیکن کرپٹ لوگوں کو پکڑنا اور ان کو فاس سسٹم فاس لیگل سسٹم ان کو ٹرائی کرنا وہ ضروری ہے یہ یس انڈید اس کی منڈیٹ ہونے چاہیے وہ ضروری ہے اسلام علیکم جی میرا نام عبداللہ ہے مشروع صاحب آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے لئے رہیل شریف کو ایک سنسلیٹ کو پہلی ہے آپ بہت فخر بھی کرتے ہیں ہماری فوج پہ ہماری فوج اتنی پرسنالیٹی دریون کیوں ہے کیا ہمارے فوج انسٹیوشن میں اتنی کامپیٹنس نہیں ہے کہ کوئی طاپ کمانڈرز میں سے جنرل رہیل کو پرپلیس کر سکے کیا ہے کہ وہ سو پرسنالیٹی دریون دس سال کے لئے دس سال کے لئے چھ سال کے لئے چھ سال کے لئے رہیل شریف صاحب رہے ہیں ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سوال پہلائے دوسرا سوال مشہل صاحب یہ ہے کہ آپ کے خلاف کافی سارے cases pending ہے اس ملکی عدالتوں میں کیا آپ یہاں audience کو promise کریں گے that if they you know I wish you best of luck but if they eventually prosecute you you'll face the music and you'll not leave the country that's the second how can I leave the country if I'm prosecuted I won't be but I won't be but I won't be in your opinion I won't be so I won't be 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 I came back and took the plunge so obviously I'm in business here I won't be 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 we'll face the music but the second what you said Raheem I gave a statement and it's a lot more it's been a lot there is no doubt sir this is you gave me an interview last week yes yes right but I think this this is a critical situation that Pakistan faced a critical situation جس میں ایک شخص ہے جو بہت اچھا کر رہا ہے اور وہ popular بھی ہوا ہے صحیح کام بھی کر رہا ہے تو اس کام میں continuity جو ہے اس کی ضرورت ہے تو مجھے اس میں یہ چھک نہیں ہے راہیل شریف راہیل شریف راہیل شریف راہیل شریف راہیل شریف تو یہ میں نے اس لیے کہ لیکن آرمی میں مجھے پوری کانفیڈنس ہے کہ ایک سے ایک اچھا اچھا صحیح 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 آپ کی تمہاری ملیٹری بیکگراؤنڈ تو نہیں آپ کی یہ ہو جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے پروموشن مطلب ایک کٹیگری سینئر جن کی پروموشن میں رکاوٹ ہو جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں آپ وائس چیف بنا سکتے ہیں ڈیپٹی چیف بنا سکتے ہیں فور سٹار تاکہ وہ جو وہ جو پروموشن ہے فور سٹار کی وہ رکے وہ بھی چلتی رہے ایکسٹینشن پر زیادہ آگیو نہیں کر سکتے ہیں آپ کا پرسل ایکسپرینس بھی ہے جی چیک ہے جی سمال کیجئے جی پروموشن 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 رویوز پروموشن پروموشن ہماری جو مجھے پھروموشن پروموشن 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 جانا چاہیے ساری کرپشن تو ہر جگہ ہے کوئی ایک جگہ نہیں ہے وہ جانا چاہیے لیکن اس وقت یہ جو میں نے ٹیک آور ہے وہ میں نے ٹیک آور نہیں کیا نائنٹی نائن میں میں تو ہوا میں تھا میں تو کومینکیشن ہی میں نہیں تھا زمین کے ساتھ جب میں سری لنکا سے آ رہا تھا یہ کہہ رہے ہیں ان کا سواد یہ تھا موشرف صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف نے سیکھا ہے اپنے پچھلے دور سے سیکھنا چاہیے سیکھ لینا چاہیے موشرف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے یہاں پہ بہت سارے لوگ ڈسپوائنٹڈ ہیں کہ وہ سوال نہیں کر سکے کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو موقع نہیں دے سکے بٹ آپ سب کا بہت شکریہ آئی بے کی مینجمنٹ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ پروگرام آرینج کیا اور خاص طور پر پرویز موشرف صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لئے تھانکی بھاری مجی موسیقی